دے چلیں کہ تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ بغاوت نہیں ہے کہ آپ ان کے رینٹس کے اندر جو موجود لوگ ہیں جس کے اوپر پتہ نہیں ہے ان کو کیا غلط فہمی ہے کس نے ان کو بتا دیا چند ریٹائرڈ جو ہمارے موزز افسران ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے کہ آپ ان کے ایک ادارے کے جو رینٹ آفسرز ہیں جو افسران ہیں جو چھوٹے سپاہی ہیں آپ ان کو کہیں ان کے بات نہ مانیں اور آپ بغاوت کرتے ہیں اس سے بڑی بات کیا آپ پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے کہی یا کوئی کہنے کی جرت کر سکتا ہے اور پھر شہباز گل کو اکیلا کہہ دیا کہ وہ اس سے لا تعلقی وہ میں نے دیکھا پرریزلائی صاحب بھی میں ہے کون جی میں سے خام خواہ وہ بھی آئے وہ میں نے تو کہا ہے میں نے بڑا ڈانٹا ہے شہباز گل تمہاری ڈانٹ سنتا ہے شہباز گل تمہارے انڈر کام کرتا ہے شہباز جس کے انڈر کام کرتا ہے اسی کی بات مانتا ہے اور مجھے سننے میں ملا عمران خان صاحب کل سے کسی جو ہے وہ بنی گالہ کے کسی جو ہے وہ اس پر چھپے ہوئے ہیں تیخ آنے کے اندر عمران خان صاحب اب آپ نے کچھ کیا نہیں تو پھر آپ ڈر کیوں رہے ہیں اور اگر آپ نے کروایا ہے جو آپ میں بالوم ہے کہ آپ نے کروایا ہے ہمارے پاس شوائد موجود ہے باپی شہباز بھی بول دے گا فکر مت کریں جو آپ نے کروایا ہے جو آپ کا ایجنڈا تھا جو آپ میٹنگ کے اندر زبان استعمال کرتے ہیں جو آپ جو ہے اپنے پارٹی قیادت کو بھی اور پارٹی قیادت پھر نیچے اسلام بیٹے کے ذریعے اور باقی بیٹوں کے ذریعے جو غداری سے جوڑتے ہیں اور وہ جو کمپین چلواتے ہیں وہ سب کے علم میں ہیں اور یہ کہنا کہ یہ صرف شہباز گل کا انفرادی فیل تھا غلط ہے چھوٹ ہے یہ شہباز گل کا انفرادی فیل نہیں تھا یہ پوری تحریک انصاف کی پالیسی سٹیٹمنٹ تھی جو عمران خان کے چیف اور سٹاف نے آن ائر آ کر جو ہے وہ اس کو بیان کیا اور پھر آپ سب جو ہے وہ نیل کی گولیاں کھا کے سو رہے تھے جب شہباز گل نے یہ بات کی اس کے بعد سے جب تک شہباز گل کو اریسٹ نہیں کیا گیا تب تک تحریف کے انصاف کے کسی ایک لیڈر کی طرح سے کوئی ایک سٹیٹمنٹ کوئی ایک مضمتی بیان کوئی ایک اعلان لا تعلقی آپ نے دیکھا جس کا جواب نہیں اور عمران خان نے بھی جو ٹویٹس کل شہباز گل کے حق میں کہی اس نے بھی اس نے شہباز گل کے اعلان سے لا اعلان لا تعلقی نہیں کیا جس کا مطلب یہ ہے اور مطلب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کیونکہ عمران خان برملہ اسی بات کا اظہار اپنی زبان سے بھی کرتا ہے وہ ذرا تھوڑے سے ڈھکے چھپے الفاظ میں کرتا ہے شہباز گل کا چکے میں نے جیسے کہا کہ ان کی زبان کا سٹوپر نہیں ہے وہ کھل کھل آگے کر دیتے ہیں اور آج وہ گگت رہا ہے اکیلہ جب اس کے ساتھ میں کوئی کھڑے ہونے آیا جب اس کے ساتھ جو ہے پوری پارٹی لا تعلقی اور کون خامخواں وہ پر ریگ لائے بھی لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں مطلب اللہ کی شان یہ ہے کہ جو جن لوگوں نے جن لوگوں کی سیاست جن لوگوں کی ساری زندگی جن کے رحم و کرم پہ تھی عمران خان ان کو کاٹنے کو دوڑا ہے عمران خان ان کو کاٹ رہا ہے اس وقت صرف دوڑ نہیں رہا ان کو کاٹ رہا ہے یہ کہتے کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جو ورنہ میں کاٹوں گا تو یہ نہیں ہوگا عمران خان کی بدماشی سے عمران خان کے فتنہ خساد سے ہم تو ڈرنے والے نہیں ہیں نہ پہلے ڈرے تھے جب ہمیں جلو جلو میں پھینکا جا رہا تھا جب رانہ سناولہ پہ جو ہے وہ پندرہ کلو ہیلنڈ ڈالی گئی تھی نہیں ڈرے تھے اور نہیں ڈریں گے ہم اس وقت حکومت وقت ہیں حکومت وقت کی اپنی بھی ذمہ آئی ہے کہ ہمیں اپنے ادارے جو پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان کی سلامتی کے محافظ ہیں ہمیں جو خود باہر آ کر سیاسی بیانات کا جواب سیاست کی زبان میں نہیں دے سکتے ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہوگی اور حکومت پاکستان میں میں سمجھتی ہوں تھوڑا لیٹ کیا لیکن ٹھیک کیا بلکل ٹھیک کیا اور ان کے اوپر ان کی رسی دراز بہت ہو چکی اب ان سے فورن فنڈنگ کا جواب بھی لینا ہے اب جو اپنے ای بوائے کے ذریعے اپنے آفیس بوائے کے ذریعے میں کسی کو چپراسی کہتی کسی کی توہین کرنے کی کبھی بھی حق میں نہیں دی اب نوان صاحب جو ہیں اب جو رفیق صاحب ہیں ان سب کے ایکاؤنٹ میں جن کی 23000 روپیہ تنخواہ تھی ان کے ایکاؤنٹ میں سے جب جو ہے ستر کروڑوں پہ نکلیں گے سوال کا عمران خان سے ہوگا اور وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے آکے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ ہم سے بلینٹ چک کے لکھواریا کرتے تھے ہمیں نہیں معلوم پیسے کہاں جا دیتے یہاں جا دیتے پیسے یہ جو آپ نے ہائر کیے ہوئے ہیں نا چند شرپسند فساد ارسلان لیٹے جیسے یہ بیٹھ کر ہماری قوم کے بچوں کے ذہن خراب کرتے ہیں یہ ان کو جو ہے دوسروں کی عزتیں اچھاننے کا ٹارگٹ دیتے ہیں اور جو جو ہے جب بات نہ بنے تو پھر غداری سے جوڑ دیتے ہیں اور میں پوچھنا چاہتا ہوں عمران خان سے اور بشرا بیگم سے بھی کیونکہ بشرا بیگم سے اپنا سوال پوچھ سکتی ہوں جب وہ عرسلان لیٹے کو غداری سے جوڑنے کے آرڈر دے سکتی ہیں جب وہ ان کو سیاسی انسٹرکشنز دے سکتی ہیں تو پھر ان سے سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے اور میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ بشرا بیگم اپنے سیاسی مخالفین کو اور سلام بیٹے کے ذریعے غداری سے جوڑ رہی تھی آج شباز گل بیٹے کو کس سے جوڑنا ہے آج شباز گل کی کیری جو ہے جو اس نے عمران خان کے کہنے پہ کی اس کو کس کے ساتھ جوڑا جائے بشرا بیگم صاحبہ یہ ہے غداری اسے کہتے ہیں غداری آپ ہمارے قلاب جو کروا رہی تھی وہ غداری نہیں تھی یہ غداری ہوتی ہے اور جو مقافات عمل جو ایک اتل حقیقت ہے اس کو سامنے آکے رہنا ہوتا ہے اور شباز گل صاحب جو ہے مجھے امید ہے دو دن کافی ہوتے ہیں وہ دو دن کے اندر اندر جو ہے وہ بہت ساری باتیں بتائیں گی بھی ان کو بتانی بھی چاہیے اور بائی دوئے اب یہ بھی انوکھا واقع ہے بس یہ حیرت ہے پی ٹی آئی کے جس بھی معاملے کو ہاتھ لگائے فراڈ کی جو ہے وہ فتنے کی ایک دھوکہ دہی کی جالی چیزوں کی ایک نئی سٹوری نکل پہ آتی ہے اب یہ جو ہمارے شباز گل صاحب ہیں صاحب کہہ رہی ہوں ویسے میں بھی تک شباز گل صاحب جو ہیں ان کے امریکن کارڈ کے اوپر محمد شبیر کس کا نام یہ محمد شبیر کون ہے مطلب کمال یہ ہے کہ آپ کی جال سازی کا کوئی نمٹ ہی نہیں اور آپ وہاں سے کارڈ لے کر جب آپ کی بیگن صاحبہ جو ہیں وہ یہاں سے ہمارے پیسوں پہ ہمارے جو ٹیکس کے پیسے ہیں اس سے وہ وظیفہ لے کے باہر گئی اور جا کر وہ وہاں بیٹھ گی ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا ہمیں امریکی سازش کا چورن بیٹھ سر ہے عمران خان